اسلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے ورچول کمپیٹر کالج کے آج کے لیکچر میں آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے کہ ہم اپنا اکانڈ یوٹیوب پہ کیسے بنا سکتے ہیں سمپلی آپ کریئٹ چینل پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا مینچن کرنا ہے آپ کس طرح یعنی یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر جو ہے وہ لگانی ہے سمپلی ہم یہاں پہ کوئی بھی پک لگا دیتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ایزیلی کرو بھی کر سکتے ہیں جتنی پک آپ کو چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ نے سمپلی ڈان کر دینے اور یہ آپ کی تصویر جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گے اس کے بعد کریئٹا چینل پر کلک کرنے آپ کی آئی ڈی جو آپ کا نیم جو تھا وہ دریافت تھا ولدی ہے تھا شرافت اس کے بعد ہنڈل ہے ایڈ دریافت شرافت یعنی اس کے نام سے یعنی ہنڈل ہو کرے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم یہاں پہ کریئٹا چینل پہ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے انٹرفیس ابھی شو ہونے لگا ہے کہ یہ دیکھئے کہ نام جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے دریافت شرافت اور ایڈ دریافت شرافت کے نام سے سمجھ آ رہی ہے گوھر کیجئے کہ کوئی بھی اس کو اگر سرچ کرنا چاہے گا تو کس نام سے سرچ کرنا چاہے گا ایڈ دریافت شرافت سمجھ آ گئی ہے جیسے یوٹیوب پہ ایڈ دریافت شرافت کو لکھے گا تو اس کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپلوڈ یور ویڈیو ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا کہ اپلوڈ یعنی ویڈیو اپنی ویڈیو اپنی اپلوڈ کریں جو آپ لوگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ ایک چیز کا خیار رکھئے گا کہ یوٹیوب میں سیٹنگز ہوتی ہے کہ کچھ ویڈیو آپ پرائیویٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس میں آپ ہی دیکھیں سمجھ آ رہی ہے جس طرح آپ کی پرسنل فیملی کی ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر کے صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں اب مینز کے آپ لوگوں کا کوئی ریلیٹیو ہے اور وہ سعودی عرب ہے یا امریک ہے یا لاہور رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ویڈنگ سرمنی کی ویڈیو تھی وہ میں نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کتنی لینٹھی ہوتی ہے اور اگر آپ ویڈیو پر سینڈ کرنے تو دیر لگے گی وہ ہی آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اپنے یوٹیوب کا کاؤنٹ پر اپلوڈ کرنی ہے اور اس کی پرائیویسی جو ہے وہ پرائیویٹ رکھنی ہے سمجھ آ رہی ہے جب آپ پرائیویسی پرائیویٹ رکھیں گے تو وہ لنک جس کو آپ سینڈ کریں گے صرف وہ ہی دیکھ سکے گا پبلک ہر کوئی نہیں دیکھ سکے گا جب آپ نے سیٹنگ پبلک کی ہوگی تو اس میں سے دنیا میں ہر کوئی پرسن آپ کا اکاؤنٹ سرچ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے وہ ساری سیٹنگ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں تو کنٹینیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سلیکٹ فائل کریں گے جو ویڈیو ہم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں کو چھوٹی سی اگزیمپل سمجھاتا ہوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جس اگزیمپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اس کو رائٹ کلک کر کے ہم نے سمپلی کیا کر لیا سلیکٹ کر لیا اور یہ گور کیجئے ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اب یہاں پہ سب سے اہم اور خاص بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل جو ہے نا وہ یونیک ٹائٹل دینے جس میں وہ ویڈیو جو ہے وہ سرچ ہو نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں یہاں پہ گور کیجئے گا کہ یہاں پہ میں نے اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ مینشن کر دی ہے اڈمیشن ان ویڈیو کمپیوٹر کالیج ٹھیک ہے بس اتنا ہی میں نے مینشن کی ہے اور آگے میں نے لکھ دیا ہے پنجاب پاکستان ٹھیک ہے جی نیکس ڈسکرپشن میں آپ نے کیا چیز مینشن کرنی ہے ڈسکرپشن میں اگر آپ اڈمیشن کے حوال اس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ FSE ICS FA BA BECOM MATRIX SCIENCE AND ARTS SPECIAL CLASSES FOR COMPUTER COURSE STUDENTS COMPUTER COMPUTER COURSE STUDENTS NEXT ہم اس میں مینشن کر دیں گے DETAIL COMPUTER COURSE کی LIKE THAT WEB DESIGNING WEB DESIGNING EASY EASY TARRA NEXT ADD कर DETAIL PROGRAMMING EASY 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 آپ لوگوں کو بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں کیونکہ یہ کام تم نیل کے لیے آپ کو اڈا فوٹو شاہب اور کورل را بھی مہارتہ حاصل ہونا ضروری ہے تو ابھی گور کیجئے گا میں جسٹ یہاں پہ گوگل اوپن کرتا ہوں تو میں نے جلدی میں کیا کیونکہ ہم لیکچر ایک آٹ کر رہے ہیں اگر ہم اڈا فوٹو شاہب یہاں کورل را سے بنائیں گے تو تھوڑی دیر لگے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم گوگل سے ہی جلدی سے اڈمیشن کے حوالے سے اس کا تھم نیل جو ہے وہ ملوم کر لیں تو میں نے یہاں پہ سمپلی کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ لکھا اڈمیشن اوپن تھم نیل فار یوٹیوب چینل ٹھیک ہے جی تو میں نے جیسے ہی ادھر لکھا تو ڈیر ہوں جو ہے وہ اڈمیشن اوپن کے حوالے سے وہ آج جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہوگا تو میں نے جسٹ یہاں پہ ایمیج پر کلک کیا تو یہاں پہ گور کیجئے گا کہ میں نے یہاں پہ تھم نیل نہیں بنایا سمجھ آرہی ہے تو جسٹ آپ لوگوں کا اگزیمپل کے طور پہ میں سمجھانا چاہا رہا تھا اب یہاں پہ آپ کوئی بھی اٹریکشن جو ہے وہ اڈمیشن کے حوالے سے آپ یہاں پہ کوئی بھی تھم نیلیں سکتے ہیں اور ویسے آپ لوگوں کو میں نے گرافک ڈیزائنر کے حوالے سے ویڈیوز اس چینل پہ موجود ہیں جس میں میں نے آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے گائی لائن دی ہوئی ہے اب سمپلی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میں اس ان میں سے کوئی ایک لے لیتے ہیں لائک دیٹ یہ تصویر لے لیتے ہیں اور اس کو سیو ایمج کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تصویر جب ہمارے پاس سیو ہو جائے گی تو اس کو سمپلی طور پہ ہم کیا کریں گے کہ اپنے اسی یوٹیوب چینل کی تھم نیل بنائیں گے گوھر کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہ ہمارے پاس آپشن تھی اپلوڈ تھم نیل کی آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پوچھے گا کہ یہاں پہ آپ اپنی تھم نیل جو ہے وہ ایڈ کریں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی تو ایڈ کسٹم تم نیل فرسٹ پہلے ویریفائی اور فون نمبر تو کوئی بات نہیں ہم یہاں پہ ویریفائی کروا لیتے ہیں اپنا فون نمبر ویریفائی کی آپشن پر سمپلی کلک کریں گے اور یہاں پہ ویریفکیشن ہم فون کی یعنی کرتے ہیں آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا گور کیجئے گا کہ اس نے انٹرفیس کیا دیا ہے کہ آپ کو میسج میں ٹیکس جائے یا آپ کو کال آئے کہ ہمیں کوڈ لکھوائیں تو آپ نے سمپلی اگر آپ ایڈوکیٹڈ ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کو ٹیکس میسج آ جائے اور وہ کوڈ آپ سمپلی ادھر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سمپلی آپ نے وہ اپنا کنٹری چوز کرنی ہے اور اس کے بعد وہ فون نمبر ٹائپ کروانے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ فون نمبر جو ہے وہ ٹائپ کرواتے ہیں تو مینز کے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر ہے تو ہم یہاں پہ گیٹ کوڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی گیٹ پہ کریں گے تو ہمارے پاس جو فون نمبر ہے اس پر کوڈ جو ہے وہ آیا ہوگا وہ ہم سمپلی جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے ٹھیک ہے تو لائک دیٹ ہمارے پاس جو کوڈ آیا ہے وہ ہے نائن سیون ڈبل ٹو ڈیرو ٹری اور یہ کام کرنے کے بعد ہم سمپلی کیا کریں گے ساب میٹ کے وٹن پر سمپلی کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو گھور کیجئے گا کہ انہوں نے یہاں پہ مینچن کیا کانگریچولیشنز مبارک بات آپ کا فون نمبر ویریفائیڈ ہو گیا ہے یہ اپشن انہوں نے اس وجہ سے پوچھی ہے کہ کوئی انہوں پرسن تو نہیں ایکسس کر رہا سمجھ آ رہی ہے تو جب تک کہ اس پرسن کا کوڈ نہیں ملے گا انہوں پرسن کو تب تک وہ رسائی نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے انہوں نے ویریفائی کیا ہے تو اب یہاں پہ ہم تب نیل پہ آتے ہیں کیونکہ ویریفائی ہو چکا ہے تو تب نیل پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ جب ہم گوٹ اٹ پر کلک کریں گے تو ابھی ہمارے پاس جو چوز کی اپشن ہوگی وہ مجود ہوگی یہ دیکھئے کہ جیسے میں نے تب نیل پہ اب کلک کیا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی اپنی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو میں نے ڈیسک ٹاپ پہ چوز کیا تھا اور اس تصویر کو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے ادھر اپلوڈ کرنا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تب نیل آپ نے خود بنانا ہے کورل را اور اڈا فوٹو شاپ یہ جسٹ میں ٹائم کی بچت کے لیے میں نے یہ کام کیا دروائز ہم ادھر بھی بنا سکتے ہیں تو گور کیجئے گا کہ یہ ہمارے پاس تب نیل لگ چکے اب سب سے پہلے جب ویور ہوں گے وہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے تب نیل چیک کریں گے نہ آکے ویڈیو سامنے پہلے تب نیل آئے گا فوراں اس تک رسائی کریں گے اچھا اڈمیشن اوپن اور یہ وہ تصویر اس کے سامنے لگی ہوگی اور بعد میں ویڈیو چلنا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آپشن ہے نیچے تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ آیا کہ یہ آپ کے ویڈیو بچوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے یا ایج کی رسٹرکشن بھی آپ دینا چاہتے ہیں جن بچوں کو نہیں سمجھ یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ گول کیجئے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے بھی ویڈیو تو دیکھ سکتے ہیں تو یا اس کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے وہ ویڈیو نہ دیکھیں تو اس کے لیے آپ نے نو پر کلک کرنا ہے اسی طرح اگر آپ ایج کی رسٹرکشن دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اگر آپ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں نو تو پھر یہاں پہ ایٹین والی ڈیس ای ان ایبل ہو نہیں تھی اب یہاں پہ ڈیس ایبل ہو گئی ہے سمجھ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے آپشن نیچے اب آپ کو چیک کرواتا ہوں اب ہم نے شو مور پر کلک کرنا ہے اور شو مور پہ جب ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مائی ویڈیو کنٹینٹ پیڈ پروموشن لائے کا پروڈکٹ پلیسمنٹ سپونسرشپ اور انڈورسمنٹ یعنی آپ کی جو ویڈیو ہے وہ پیڈ پروموشن کی لائے کا پروڈکٹ پلیسمنٹ یا آپ کی پروڈکٹ کی پلیسمنٹ ہے یا سپونسرشپ ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آئیں گے اس آپشن کو آپ نے چیک رہنے دینا ہے اور لاسٹ پہ آئیں گے ٹیگ سے کیا مراد ہے ٹیگ میں آپ نے وہ چیزیں منشن کرنی ہے جو آپ لوگ آپ کی ویڈیو سے ریلیٹرڈ ہیں سمجھ آ رہی ہے مثلا آپ لوگ اس ٹیگ میں کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کلاسز تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کوالی فائیڈ سٹاف اینٹر کریں گے تو اگلا جو ہے وہ ٹیگ شروع ہو جائے گا نیکسٹ آپ لکھیں گے سائنس لیب پھر آپ اینٹر کریں گے نیکسٹ آپ مینچن کر دیں گے کمپیوٹر لیب ٹھیک ہے پھر آپ مینچن کریں گے نیکسٹ آپ لکھ دیں گے پلیگرونڈ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جائنو اس ویڈیو سے ریلیٹر ٹیگ ہوگے ٹھیک ہے تو نیچے آئے ہیں تو دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے لینگویج اینڈ کیپشن سیٹیفکیٹ تو یہاں پہ آپ نے لینگویج جو ہے وہ چوز کرنی ہے امیریکن یونائٹڈ سٹیٹ انگلیش یونائٹڈ سٹیٹ ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ نے سمپلی چوز کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو چیک کرواتا ہوں اپشن اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس اپشن کو نن رہنے دیں اور ریکارڈنگ ڈیٹ یہاں پہ گوھر کیجئے کہ انہوں نے مینچن کیا ہویا ہے کہ بھئی آپ نے یہ ویڈیو کس ڈیٹ کو ریکارڈ کی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ وہ ڈیٹ بھی مینچن کر سکتے ہیں مینز کہ ہم آج کی ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کر دی ویڈیو لوکیشن اب یہاں ویڈیو لوکیشن بھی دے دیتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ویرچول کمپیوٹر تو یہاں پہ آ گیا ہوگا فرسٹ پہ یہ دیکھیں جو کہ ہم نے گوگل میپ پہ یہ اپنا ڈریس دیا ہوگا ہے تو جیسے ہی میں نے تھوڑا سا ڈریس لکھا تو وہ سارا ادھر مینچن ہوگیا جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں سارا ڈریس ادھر آ گیا ہے اب اس کے بعد لائسنس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹینڈر یوٹیوب لائسنس ہی رہنے دینا آپ نے اور اس کے بعد یہ آپشن بھی چیک رہنے دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے یہ بازین میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کومیڈین ہیں اگر آپ مزاہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ نے کومیڈین چوز کرنا ہے اگر آپ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو ایڈیوکیشن کو ہی چوز کریں گے انٹرٹینمنٹ تفریح دیتے ہیں لوگوں کو فلم اینڈ اینیمیشن سے کام کرتے ہیں تو اس پہ کریں گے اسی طرح اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں میوزک پولیٹک سیاست ہے پیپل بلوگز ہے اینیمل سے ریلیٹڈ ٹکنالوجیس ریلیٹڈ سمجھ آرہی ہے ملی بات اب اس کا فائدہ کیا ہوگا سپورٹس اینڈ ٹریول اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی لوگ یوٹیوب پہ سرچنگ کریں گے تو وہ آپ کی یہ جو آپ نے دیا ہوگا مینز کے یا آپ لوگ کی جو ٹیٹیل ہوگی اس کے حساب سے لوگوں نے سرچ کرنی ہے یعنی کٹیگری ایڈ یور ویڈیو تو ایک کٹیگری سو ویور کن فائنڈ اٹ مور ایزی لی جس پروفیشن سے آپ ریلیٹڈ ہیں اسی پروفیشن کا آپ نے ٹائٹل چوز کرنا ہے سمجھ آرہی ہے اب مینز کے ہم نے اوپر ایڈمیشن اوپن کی ہے اور اوپر ہم نے ایف ایف ایسی کیا اور اگر ہم ادھر کومیڈی کومیڈی کر دیں تو وہ بات سوٹے بل ہوگی نہیں اب کوئی بھی جب سرچ کرے گا کومیڈین تو آگے ایڈوکیشن کی ویڈیو آرہی انہوں نے کہنا ہے اپلوڈ کرنے والے کا بھی دماغ راب ہے سمجھ آرہی ہے بات کے نہیں ہاں آپ اپنے چینل کی پرووشن کے لیے کومیڈین والے چینلز میں اپنے ایڈوکیشن والا دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ ویور دیکھیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہو کیبل پہ کہ جہاں پہ ڈرامے وغیرہ لگتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے ایڈ دی ہوتی ہیں اپنی نیچے وہ کیوں دیتے ہیں تاکہ جن چینلز پہ کیبل میں زیادہ لوگوں کا رجحان ان چینلز پہ ایڈورٹائزمنٹ کی جائے تاکہ لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ اپنی تشہیر دے کر تو ہم چونکہ ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں اوپر اس لیے ایڈوکیشن چوز کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جس طرح کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں فن کا اسی طرح کا آپ نے ادھر چوز کرنی ہے سمجھ آ رہی ہے بات تو میں نے ادھر ایڈوکیشن چوز کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی ٹائپ ٹائپ کیا ہے یہاں پہ دیکھئے کیا آپ کی ویڈیو کس طرح سے وہ مطلب وہ ایکٹیوٹی سرگرمی کروا رہے ہیں کونسیپچول ہے ہاؤ ٹو ہے لیکچر ہے کیا ہے تو ہم یہاں پہ ایکٹیوٹی بیس پہ کر دیتے ہیں کلک ٹھیک ہے تو اس کے بعد لاسٹ پہ ہے جی ایکیڈمنگ سسٹم ایکیڈمنگ سسٹم جو ہے یہاں پہ وہ سٹیز پوچھ رہے ہیں تو ہم ادھر پی پریس کرتے ہیں یہاں پہ تو ادھر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہ دیکھیں ادھر پاکستان نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے لیول لیول یعنی کس کلاس تک آپ کور کروا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پروفیشنل ٹریننگ کو کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم ٹریننگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ٹیوشن وغیرہ بھی وہ اس میں آپ ادھر میں جا کے تو آپ اگر کلاس وغیرہ کسی کو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اپنا چینل بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ چیزیں تو نہیں مینشن کریں گے اس میں آپ ادھر میں جا کے تو اپنے چینللیٹر جس طرح اوپر کٹیگری تھی وہ مینشن کریں گے ہم چونکہ ٹریننگ کرواتے ہیں اس لئے میں نے ٹریننگ چوز کی ہے اس کے بعد لاسٹ پیجی اگزیم سٹارٹ اگر آپ اس کو فل کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن ابھی بسیبل ہے کیونکہ ابھی چینل کا آگاز ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کی آپشن پہ کلک کر کے تو آگے آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑی سی ریٹیل نیکسٹ کی آپشن پہ کلک کیا اور اس کے بعد سمپلی ہم نے ایڈ سب ٹائٹل پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم ایڈ ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ڈیٹا اپلوڈ کرنے کو مانگ رہا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایڈ آتی ہے دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ویڈیو سے پہلے بھی تھوڑی سی اگر آپ ہلکہ سا گفت کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں یا تصویر کی صورت میں آپ دینا چاہتے ہیں تو دے لیں تو بینز کے میں نے یہاں پہ اپلوڈ پر کلک کیا اور یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں ویڈ ٹائمینگ ٹائمینگ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا ٹائمینگ کے بغیر کچھ ٹائم دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈ آتی ہے ایک سے چھے سیکنڈ تک ہوتا ہے ایسے اور کچھے ایڈ ہوتی ہیں آپ اس کو ایسے سکیپ کر دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے سمپلی کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے کنٹینیو کرنے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون سی فائلیں نہ چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ میں کوئی بھی یہاں پہ تصویر جو ہے وہ اپلوڈ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ ہم نے کہا ہے جی یہ تصویر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اپلوڈ کی ہے تو کہہ رہا ہے جی unable to power selected فائل دوبارہ کوئی اور تصویر لے لیتے ہیں with the old timing اگر کر کے دیکھتے ہیں اس پہ اگر ہم چھوٹی سی ویڈیو لگا آ کے چیک کریں سی ویڈیو ابھی یہ تھوڑی ٹائمنگ لے رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اپلوڈ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ہو رہی ہوگی اس میں آپ نے ایک چیز کہا آپ کو ویڈیو کس طرح دکھائی دے گی میں یہاں پہ اس کو کینسل کر دیتا ہوں ٹائم لے اس میں جب ہم یہاں سے ویڈیو چلائیں گے تو ویڈیو چلنے سے پہلے آپ کی حل کسی ویڈیو آئے گی سمجھا رہی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے تو ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ٹوپک تھا نیکسٹ کرتے ہیں اس کو نیکسٹ میں ہمارے پاس جو آپ چنے وہ چیک کی ہے اس میں آلریڈی آپ چنے ہیں پہلے سے اور یہ آپ لوگوں کی ویڈیو کا پراسس جو وہ کمپلیٹ ہو چکا اور سب سے اہم آب لسٹ دیکھئے کہ وہ جیسے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیو ہوتی میری دیکھ سکتا سوائے آپ کے یا جس کو آپ نے اس کا لنک سینڈ کی ہے جس وہ ہی اس ویڈیو کو دیکھ سکے گا ہر پرسن اس کو دیکھ نہیں سکے گا تو یہاں بھی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے پرائیویٹ پر کلک کرنا ہے جب آپ اپنی ویڈیو کو پرسنل رکھنا چاہتے ہیں جب آپ اپنی ویڈیو کو پرسنل نہیں رکھنا چاہتے تو یہاں پہ دیکھیں ویڈیو 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 یہاں پہ دو آپ سکتے ویڈیو جن کو آپ منتقی کرتے ہو ویڈیو یعنی جب آپ اور اس اپشن میں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو اٹیچ کر لیں گے ان کے نیم اٹیچ کر لیں گے صرف وہ ہی دیکھیں گے اور ان لیسٹڈ میں کیا ہوگا کوئی بھی ویڈیو ویڈیو لنک ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھ سکتا ہے اور نیکسٹ پبلک کریں گے تو ایوری ویڈیو دیکھ سکتا ہے چونکہ ہم پبلک کر رہے ہیں اس لیے ہم کس پر کلک کریں گے پبلک پر کلک کریں گے اور اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے پبلش پبلش کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر کتابوں میں لکھا دیکھا ہوگا شائع کرنے والا پبلش کا مطلب شائع کرنا یعنی اس کو ہم یو ٹو پہ شائع کر دینے لگے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی بھی ہوگا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکے گا تو جیسے ہی ہم یہاں پہ پر کلک کرتے ہیں تو دیکھ گا ہماری جو ویڈیو ہے وہ پبلش ہو ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھ یہ کہ انہوں نے آپشن مانگیا یا آپ اپنا لنک کس کس کو سینڈ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کو بھی ٹویٹر ایمیل اینڈ سوان کافی ساری آپشن انہوں نے دی ہوئی ہیں سمجھ آگئی ہے تو یہاں پہ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ والی آپشن ہوگی سمجھ آرہی ہے اس آپشن سے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک یعنی یہ کپی ہوگیا ایک دفعہ کلک کرنے سے کپی ہوگیا اور اس کے بعد آپ نے اس انٹر فیس کو کلوز کر دینا اور جب کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور اس کی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہر کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد ریسٹرکشن بھی ہے کہ بچے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پبلش کس ڈیٹ کو ہی ہے اور ویور کتنے نظر آ رہے ہوں گے سمجھ آ سارے ڈیٹیل تو یہ آپ کا انٹرفیس بھی ہوں گے لائک اور ڈیس لائک بھی نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد اس کی جو یہاں پہ آپ کے سامنے لیفٹ سائٹ پہ اس کو تھوڑا سا میں لوگ کو ہائی رائٹ کروا کے تو اپنا لیکچر جو ہے وہ اختتام کو سامنے ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہے کہ چینل کتنے آپ کے سسکرائبر ہوئے ہیں نظر آ رہے اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے گھنٹے ہوئے ہیں پچھلے دو دنوں میں آپ کی کتنے ویور ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کونٹنٹ پہ تو کونٹنٹ پہ کلک کریں گے تو اب ہمارا ایک ہی کونٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے تجزیہ اس تجزیہ میں کیا ہوگا آپ کا پورا بائیو ڈیٹا ہوگا کہ آپ کا چینل جو ہے اس میں ویور کتنے ہیں واج ٹائم آورز کتنے ہیں سسکرائبر کتنے ہیں اور اس میں آپ نے یہ واج رکھ نہیں ہے کہ آپ کے واج ٹائم جو ہیں وہ چار ہزار مکمل ہونے چاہئیے اور سسکرائبر جو وان تھوزن مکمل ہونے چاہئیے تو پھر آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ارننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے واج جو اپشن ہے وہ ہے کمنٹ اس میں شو ہوں گے اس کے بعد سب ٹائٹل ہے ٹھیک ہے کوپی رائٹ ہے اور اس کے بعد مونیٹائز اس اپشن کا تھوڑا سا امپورٹن یوز ہے مونیٹائز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس اپشن پر سمپلی کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ ٹوپ بوٹم پہ یعنی کہ آپ کے سامنے بوٹم پہ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ زیرو سسکرائبر ہیں ون تھوزن سسکرائبر ریکوائیڈ ہیں اور زیرو پبلک واچارز ہیں چار ہزار گھن ٹھے آپ کے مکمل ہوں گے ایک ہزار سسکرائبر آپ کے مکمل لوں گے تو پھر آپ اپنے چینل کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں مونیٹائزنگ کا کیا مقصد ہے کہ جب آپ کے اتنی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر لیں گے تو کچھ آپ یوٹیوب والوں کو پیسے دیکھیں تو اپنا چینل مزید پرموٹ کروا سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک پرسن کے پاس جائے ویڈیو سمجھ آرہی ہے بار بار جیسے فیس بک پہ ہوتا ہے پاکستان میں کوئی کالی یا یونی ویڈیو تو اس کا پیج ہمارے پاس آرہا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ پرموشن کروایا ہوتے ہیں انہوں نے پیج کے یعنی ان پیجز کی ان ویڈیوز کی انہوں نے پرموشن دی ہوتی آپ نے کبھی دیکھا ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جو ہمارے علاقے کی بھی نئی مینز کے خیبر پکتون خواہ کی وہ ویڈیو ہے تو ہمارے پیج بھی آرہی ہوتی ہے یعنی بار بار وہ کیوں ہوتا ہے انہوں نے پرموشن کروای ہوتی ہے پیمنٹ ادا کی ہوتی ہے تو یہ آپشن اس مقصد کے لیے ہے کہ اب آپ اپنے سسکرائبر کمپلیٹ کریں اور جب اتنے مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کی مونیٹائزنگ جو مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو انہوں نے میجر آپشن ہے سیٹنگ کی آپشن پر آپ نے سیمپلی کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں آپ کرنسی کس میں رکھنا چاہتے ہیں ڈالر میں آپ چوز کر لیں اور بھی آپشن نیچے آپ کو نظر آئیں گی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے چینل کی چینل میں انہوں نے دیا آپ کس کنٹری سے اڈوان سیٹنگ میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے بتایا یعنی ہر ویڈیو کے لیے آپ سیٹنگ خود کرنا چاہتے ہیں یا اٹومیٹ ہو تو یہ دیکھیں انہوں نے تین آپشن دی ہیں میں نے یہاں پر چوز کی ہے کہ میں خود سیٹنگ چوز کروں لیکن اگر آپ یہاں پر کہہ ہر کوئی دیکھیں اگر آپ کہتے ہے نو سیٹ چینل اس نوٹ میڈ فار کی تو آپ یہاں پر کر دیں تو اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خود سیٹنگ کروں تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے اور یہ ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے ریگارڈلیس آف یور لوکیشن یو آر لیگلی ریکوائی ٹو کمپلائی وید چیلڈرن آن لائن پرائی پرائی سی پروٹیک ایکٹ 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 یو آر ریکوائی ٹیل آس آپ کو ہمیں بتانا ہوگا بیادر آیا کہ یور ویڈیو آپ کی ویڈیو آر میرس فار بچوں کے لیے کہ نہیں سمجھ آرہی ہے اس لیے یہ ایکٹ آ اس کی اقلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فیچر کی ہے تو ابھی آپ کا جو چینل ہے ابھی نیو ہے تو اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں کو ڈیٹیل جو ہے وہ نیکس لیکچر میں بتا دوں گا تو تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس اکون کی ڈیٹیل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم اپنا یوٹیوبر چینل کیسے بنا سکتے ہیں اس کی مونی ٹائزنگ کیسے کروا سکتے ہیں ویڈیو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں سسکرائیور کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ویور کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور ہم اپنے اکون کا جو ویڈیو کا لنک ہے وہ کس طرح کافی کر کے دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں تو اس لیکچر کے لئے اتنا ہی خدا کس طرح